السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بارے میں ایک بات بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ مولانا کا اسلام آباد اجتماع میں بیانتے نہیں کیا گیا اور مولانا کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور مولانا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا وغیرہ وغیرہ باتیں بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا ہوا تھا پنڈی میں مشورہ ہو رہا تھا اور پنڈی مرکز کے فیصل تھے بھائی یوسف قریشی صاحب جو کہ بھائی شفیق قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صحبزہ دے ہیں دوہزار اٹھرہ کے اجتماع میں مغرب کے بعد مولانا تاریخ جمیل صاحب کا بیان تھا اور مولانا کا بیان جہاں بھی ہو وہاں ایک بڑا مجمع ہوتا ہے اور عقیدت میں لوگ نعرے لگاتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور مجمع کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور جو محافظین ہوتے ہیں یعنی پولیس والے ان کے کنٹرول میں مجمع نہیں ہوتا ہے تو محافظین نے یہ بات مشورے میں رکھی کہ مجمع کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے تو جب یہ ساری باتیں بھائی یوسف قریشی صاحب کے سامنے آئی تو اس لئے انہوں نے انکار کیا مگر مولانا نے کہا کہ جب سب کی رائے میری طرف ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو نہیں کی وجہ بتائے مگر انہوں نے نہیں کی وجہ نہیں بتائی اگر بتا دے تو بات واضح ہو جاتی مگر بھائی یوسف قریشی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں مولانا کا بیان تے نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ اصل فیصل تو مولانا احسان صاحب تے ان کے ذمہ تھے تے کرنا پھر بعد میں بات واضح بھی ہو گئی کہ اصل وجہ مولانا کا بیان نہ رکھنے کی یہ تھی کہ مجمع کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد صلاح بھی ہو گئی اور مولانا اجتماع میں تشریف بھی لے گئے تو یہ جو باتیں مولانا کے خلاف اور مولانا کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں یہ بلکل غلط ہے سراسر